فَأَرُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وَعِلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وَعِلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يا نور اللہ اللہ کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آ راستہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لئے نور ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد وعلی آلی وصحب مبارک وصلی میرے آقا مکی مدنی مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال کی ہوئی پچیس برس آپ کا ایک امانتداری اور دیانتداری کا ایک شوڑہ تھا اس وقت عرب کی بڑی عزتدار و معزز خاتون کی حضرت خدیجت کبرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شوہر انتقال کر چکے تھے پہلے شوہر بھی اور اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی وہ بھی انتقال کر چکے تھے آپ بڑی مالدار تھی تجارت کیا کرتی تھی آپ کو ملک شام اپنا سامانے تجارت بھیجنا تھا اس کے لئے اب انتخاب کر رہی تھی کہ میں کس کو اپنا مال تجارت دوں جو ملک شام جائیں اور میرا یہ مال فروغ کریں آپ نے جب معلومات دی تو رسول پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ متعلق آپ کو علم ملا آپ نے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی طرف درخواست بھیجی کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا مال تجارت آپ لے کر بلک شام تشریف لے جائیں اور چونکہ آپ کی امانت اور دیانت ان دونوں کے تعلق سے مجھے معلومات ہے لہذا اگر آپ میرا یہ مال لے کر تشریف لے جائیں گے تو میں آپ کو دگنا نفع دوں گے ڈبل پروفٹ دوں گے آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا اور آپ آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام کے شہر بسرا کی طرف تشریف لے گئے حضرت سیدتنا خدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص غلام کو آپ کے ساتھ بھیجا کے وہ دیکھ بھی لیں اور راستے بار آپ کی خدمت بھی کریں گے وہ آپ کے ساتھ سفر میں چل دی ہے راستے میں جب بسرا کی طرف یہ کافلہ روانہ ہوا مال تجارت لے کر تو ایک راہیب کا وہاں پر گھر تھا مقام تھا جہاں وہ اپنا وقت گزارا کرتا تھا وہ عزت خدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کو جانتا تھا ان کا تو آنا جانا تھا اس نے کہا کہ بات سنو یہ جو تمہارے ساتھ جو یہ جو شخص آئے ہیں یہ کوہ نے جو اس درست کے نیچے آرام فرما ہے اس نے کہا کہ یہ بقے بکرمہ کے ہیں ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم لقب ان کا امین ہے قبیلہ بنو حاشم ہے اور یہ اس طرح یہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں اس راہیب نے کہا کہ میں نے نبی آخری زمان کی جو نشانیاں پڑی ہیں میں ان تمام نشانیوں کو یہ شخصیت میں دیکھ رہا ہو نہ ہو یہ اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جسے اللہ نے آخر میں نبی بنا کر بھیجنا ہے جو ہماری کتابوں میں ہم نے پڑا ہے کیونکہ اس درست کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی آرام نہیں کرے گا یہ ایک نشانی اسے علم میں تھی کاش کہ جب یہ اعلان نبوت فرمائے تو میں اس طرح زندہ ہوں تو ان کے اعلان نبوت ہوتے ہی میں ان پر ایمان لاؤں اور ان کی خدمت جب بھی زندگی گزار دا لیکن ابھی پچیس سال کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک تھی ابھی اعلان نبوت آپ نے فرمایا نہ تھا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت چالیس سال فرمایا یہ بات بھی کلیر ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت چالیس سال فرمایا مگر آپ فرماتے ہیں جابیر میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے آپ سب سے پہلے یہ وہی اول وہی آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے یہ قصیدہ میراجیہ میں عالی عزت امام علیہ السنت نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے نماز اقصہ میں تھا یہی سر سر کہتے ہیں راز کو عالی عزت نے لکھتے ہیں نماز اقصہ میں تھا یہی سر میراج کی راج و رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کرام کی عبامت فرمائی اور نماز وہاں جو ہوئی عالی عزت نے لکھتے ہیں نماز اقصہ میں تھا یہی سر یہی رازتہ عیاء و معنی اول و آخر اول و آخر کے جو معنی ہے میننگ ہے وہ واضح کر دیے جائیں کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے تو یہ نبی آخری زمان ہے خاتم النبیین ہے تو اس راہب نے کہا کہ سنو ان کی خدمت کرنا ان کی نصیتوں پر عمل کرنا ان کی عزت کرنا ان کی تعظیم کرنا ان کی عقیدت اپنے دن میں جگہ بنا کر رکھنا وہ سمجھ تو گیا تھا کہ یہ کون ہیں خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت دے کر تشریف لے گئے گئے بہت جلد مال فروخت ہو گیا اور نفع بھی بہت اچھا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اونچے مقام پر بیٹھ کر کافلے کے آنے کے انتظار کر رہی تھی دور سے دیکھا کہ یہ تجارتی کافلہ آ رہا ہے اور آپ کو یوں منظر نظر آیا کہ دو فرشتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں یعنی یہ ایک ایسا خوبصورت خوش نماء دل ربا دل فرے منظر تھا کہ آپ قلبی طور پر آپ پر رسول پاک سے عقیدت ہو گئی اور ایک جھگے بن گئی خیر جب آپ تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد جو غلام ساتھ گئے تھے ان سے جب آپ کی پورے سفر کی باتیں سنی آپ کا اخلاق مبارک سنا آپ کا کردار مبارک سنا کہ سفر میں تو اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ سفر میں کون کیسا ہے یہ بات یاد رکھیے گا عموماً اندازہ لوگوں کا سفر میں ہوتا ہے یعنی آپ نے کسی سے تجارت کی ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتا چل جائے گا آپ نے کسی کے ساتھ سفر کیا ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتا چلے گا یا واقعی کو آپ کا پڑوس ہی ہو تو آپ کو اس کا کریکٹر پتا چلے گا کہ یہ عموماً یہ چیزیں ہوتی جیسے سیدہ عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی کے بارے میں پوچھا ائر اس کو کوئی جانتا ہے تو بتاؤ تو کسی نے کہا میں جانتا ہوں اچھا آدمی ہیں تو آپ نے فرمایا کیسے اچھا آدمی ہیں یہ تو فاروق عاظم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو بات ماننی نہیں تھی آپ نے فرمایا کیسے اچھا آدمی ہیں تم نے کیا اس کو اچھا دے گئے کیا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا کیا تم نے اس کے ساتھ کاروبار کیا کیا تم اس کے ساتھ رہے ہو اس طرح آپ نے دو چار سوالات کیا کہا نہیں حضور میں نے ایسا تو نہیں کیا فرمایا اس کا مطلب ہے تو نے اس سے اچھی نماز پڑھتے دیکھا ہوگا کہاں فرمایا تو اسے نہیں جانتا تو اسے معاملات کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے ڈیلنگ جس کو کہتے ہیں اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے لوگوں کا پتہ بیسیکلی ڈیلنگ میں چلتا ہے اس لئے سیدہ عمر فاروق عاثم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے کسی کے پیشانی پہ لگے نماز کے نشان سے دھوکہ مت کھانا دیکھنا یہ کہ یہ بازار میں کیسا ہے کہ بازار میں اچھو اچھو کے تقوی ظاہر ہو جاتے ہیں اچھو اچھو کے راز کھل جاتے ہیں ڈیلنگ میں اچھے خاصے لوگ پھٹ پڑتے ہیں سودہ آج سے جا رہا ہو تو اچھے لوگ کھل پڑتے ہیں تو بازار جو بڑا بازار یہ بڑا امتحان کا مقام ہے یہ معمولی جگہ نہیں ہے بازار بازار میں اچھو اچھو کا امتحان جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے بھائی بھائی کو کٹ دیتا ہے بازار میں تو کٹتے ہیں بیٹا باپ کے آگئے تو بازار پر دکان کھلتا ہے تو بازار بازار ہوتے ہیں مارکٹ مارکٹ ہوتی ہے ٹریڈنگ ٹریڈنگ ہوتی ہے بزنس بزنس ہوتا ہے بندوں کی پہچان ہو جاتی ہے جب آپ کسی سے کاروبار کرتے ہیں نفع کوئی نہیں چھوڑتا کاروبار کوئی نہیں چھوڑتا خیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ تجارت کا جو کافلہ تو اس میں آپ کا جو اخلاق آپ کا اسوائی مبارک جب سامنے آیا تو آپ کے غلام نے بتایا کہ میں نے تو اس انداز میں دیکھا ان کو اس پر حضرت خطیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس منظر کا ذکر کیا کہ میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ جب یہ آئے تو ایسا مجھے لگا کہ فرشتے ان پر سایا کر رہے ہیں غلام کہنے لگا آپ نے تو یہ دیکھا میں نے تو پورا سفر یہ منظر دیکھا میں نے تو پورا سفر یہ منظر دیکھا ہے تو اب آپ کی شان و عظمت و مقام و مرتبہ مزید آپ کے دل میں پیدا ہو گیا ہے اچھا اب کیفیت یہ تھی کہ اس وقت عرب کے بڑے بڑے مالدار رئیس اور نامر لوگ آپ کے لئے نکاح کا پیغام بھیجتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ پردے میں اسلامی بینے بھی سن رہی ہیں تو میں دونوں ٹوپک کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں تو لیکن آپ کسی کے رشتے کو قبول نہیں فرما دی دیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ یہ ذہن بنا چکی تھے چالیس سال میری عمر ہو گئی آپ کیا شادی کرنا یعنی آپ کا تیسری شادی کا ذہن ہی نہیں تھا چالیس سال آپ کی عمر مبارک تھی فورٹی فورٹی فائف جو بیان کی جاتی ہے خیر فورٹی زیادہ تر بیان کی جاتی ہے لیکن اس واقعے کے بعد قدرتی طور پر آپ کے دل میں نکاح کی ایک خواہش بیدا ہوئی کہ میں رسول پاک سے میں ان سے نکاح کروں گی ابھی بدتور رسول پاک یہ سامنے نہیں ہے ابھی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام سے وہ پہچان نہیں ہیں ابھی تو یہ محمد بن عبداللہ کو جانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار میں پڑھ رہا تھا وہ خوبصورت ایک بات میں نے پڑھی تھی کہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پر یہ کچھ فرمایا کہ میں نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود آپ کی زبانی ہے کہ آپ نے خود رسول پاک کی بارگاہ میں یہ ارز کی کہ میں نے آپ سے شادی کیوں کی فرماتی ہیں یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا آپ کے اخلاق اور آپ کے سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا یہاں میں تھوڑی سی بات ارز کرتا چلوں شہور کی اخلاق ہے نا یہ اصل میں بیوی کے دل کو جیتے ہیں بے ذتی ذلیل کرنا رسوا کرنا یہ عموماً مرد کے کردار کو ڈیمیج کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اچھے اخلاق تھے آپ کا ایک اچھا کردار تھا یعنی خود آپ کی ہوایتیں آپ کی حدیث سے اشاد ملتے ہیں کہ مومین تانہ نہیں دیتا تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں تانہ کہاں سے ہوتا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے غلاموں کے دلوں میں خوشی داخل کیا کرتے ہوں گے آپ خود گوار کریں سخاوت کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی جو روایتیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتے ہیں آپ کے ارشادات پڑھتے ہیں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کتنا عمل ہوتا ہو درغزر ماف کر دینا آپ کا رب آپ سے فرما دے اے حبیب ماف کرنا اختیار کریں خود آپ کتنا ماف کرتے ہوں گے یہ آپ کی صیرت پاک سے ہمیں پتا چل جاتا ہے تو اچھی اخلاق خیر اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں گارِ ہرا کی طرف جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے بڑی یکسوئی کے ساتھ رب کی عبادت وہاں ہوتی تھی تنائی ہوتی تھی اور ایک غار تھا اس کی کیفت یہ ہوتی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دنوں تک یعنی یہ شادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں نکاح ہو گیا اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کئی کئی دنوں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رب کی عبادت کیا کرتے تھے اور حقیفیت یہ تھی کہ آپ کے پیچھے ام الممینی سیدہ تنہ خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر کو سنبھالتی بچوں کی پروریش کرتی اور ان کی تربیت فرماتی تھی شہور کے پیچھے گھر کا خیال بچوں کی تربیت امور خانہ داری کی ذمہ داری یہ ام الممینین کی بارگاہ سے عورتوں تک پہنچی ہے خود حضرت مولا علی شیر خدا علی المرتضی قررم اللہ تعالیٰ وجل کریم کا جب نکاح سیدہ سیدہ تنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو جب نکاح ہو گیا اس کے بعد جب آپس گفتک ہوئی تو ایک کام کی تقسیم ہوئی یہ حدیث روایت ہم آتا ہے یہ کام کی تقسیم ہوئی کہ عزت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام دیکھیں گے اور مولا علی باہر روزگار کے لئے تشریف لے جائیں گے اور یہ بات عام ہوئی مشہور ہوئی بتائی گئی کہ ہمارے یہ تقسیم ہوئی ہے تو یہ جو گھر کی ذمہ داری ہے یہ بیسیکلی عورتوں کی پرتی ہے یہ ہماری شریعت کا ہمارے دین کا ہمارے اسلام کا ہمارے مذہب کا اور ہمارے اسلام صحابہ اور صحابیات کی جو تعلیمات ہیں ان سے جو بات ہمیں پتا چلتی ہوئی یہ ہے کہ عورت امور خانہ داری دیکھے گی اور مرد باہر نکل کے روزگار دیکھے گا یہ تقسیم ہے شروع سے ہی اور یہ اچھی تقسیم ہے دونوں کا کام ہے دونوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیسا کرتی تھی پانی کے مشکی سے اٹھا دی تھی آپ کے جس میں مبارک پر نشان پڑ جاتے تھے آپ کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے حسن کری میں ان کو جھولا دیا کرتی تھی تربیت فرمایا کرتی تھی حتیٰ کہ آپ اللہ کی عبادت نہیں مصروف رہتی کہ فرماتی مولا کوئی ایسیس رات آجا جس کی صبح نہ ہو میں رات بر تیری عبادت کرتی رہو یعنی رات بر عبادت کرتے رہنا بچوں کو خیال لکھنا بچوں کی تربیت کرنا آپ سوچئے وہ ماں کیسی تربیت کرنے والی ہوگی کہ جن کے بیٹے حسن اور حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کیسی تربیت کرنے والی ہوں گی ان کا اخلاق اتنے پیارے تھے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ ایک تقسیم ہے اس تقسیم کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے اور یہ ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ تقسیم کہاں سے آئی ہے کیسے آئی ہے کیس طرح آئی ہے مرد کماتا ہے عورت گھر کے کام کرتی ہے عورت گھر کے اندر مرد کی گھر کی اس کے بال بچوں کی اس کے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر کے گھر میں رہتی ہے اور مرد باہر رہ کر اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے کام کچھ کرتا ہے اور کام کچھ کرتا ہے گھر میں لاتا ہے اور یوں گھر ایک خوبصورت انداز سے چل رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر کے لئے خوبصورت موڈل بن کر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم میں سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے تم میں سے بہتر ہوئے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے اچھا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے مبارک ہوا کرتا تھا اس کی توڑی سی میں آگے وضعت کروں گا غارِ ہرا کی طرف چلتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں عبادت فرمایا کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور مومنین خدید القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا کر لائے کرتے تھے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر عبادت کرتے تھے اور وہ اپنی شہزادیوں کے ساتھ آپ کی چار شہزادیاں ہیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی زینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں آپ کے شہزادی ہیں آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے شہزادیوں کے ساتھ وہاں آیا کرتی گارہ ہیرہ جس نے اگر زیارت کی ہوگی جس نے پتا ہوگا گارہ ہیرہ گارہ ہیرہ ہے وہاں تک آنا جانا یہ ایک کام ہے وہ ہے معاملہ ہے اور وہ جاتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسے توشہ دان عموماً اردو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کھانا پینہ اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ لاتی وہ دیتی وہ باہر بیٹھ کر اپنے کامیں مصرف ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتیں مصرف ہوتے سپورٹنگ پیلر کے طور پر جو کام کیا نا ام المومنین قدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں ایسی خاتم کی مثال نہیں ملتی بطور بیوی بطور وائف جو آپ کا کردار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی مثال نہیں ملتی جو ام المومنین نے ادا کیا جب کام بطور چیزیں وہ ضرورت کی چیزیں ختم ہو جاتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے پر ام المومنین قدیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی آپ کا استقبال کیا کر دیتے ہیں استقبال کر دیتے ہیں یہ گھر آنے کا دیکھیں یہ ہمارے لئے رول موڈل فیملی ہے یہ ہمارے رول موڈل گھرانا ہے ہمارے لئے کوئی آج کا گھرانا کسی اور ملک کا گھرانا کسی اور کمیونٹی کا گھرانا ہمارا رول موڈل نہیں ہے آج میں اس کو جو بیان کر رہا ہوں اس میں میری نیت ہے کہ ہم اس رول موڈل کو پہچانے ہیں اس فیملی کی اور اس خاندان کے عادتوں کو اور ان کے اندازوں کو پہچانے ہیں کہ ان کے خاندان کی انداز کیا تھا کتنا خوبصورت گھر تھا کتنا خوبصورت خاندان تھا کتنی پیار کرنے والی بیٹیاں تھی تو کتنا محبت و شفقت دینے والے والد تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی نہ آتی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے کہنے میں جی یہ آپ سوچئے کہ یہ شفقت کا عالم دیکھئے والد بیٹی ہے حاضر ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر اپنی شہزادی کو بٹھایا کرتے تھے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی نہ کہیں تشریف لے جاتے تو خاتل جنت کھڑی ہو جاتے کھڑے ہو کر استقبال کرتی آگے برکت دس موسی کرتی اور اپنی جگہ پر اپنے بابا جان کو بٹھایا کرتی تھے اگر آج گھر میں یہ ماہول ہو اگر آج گھر میں یہ ماہول ہو کہ بیٹیاں والد کی آنے پر باپ کا استقبال کریں شوہر کے گھر آنے پر بی بی استقبال کریں چلو آپ کو بولے اپنے بروز گھر آتے کیا کریں چلو سفر سے بھی تو آتے نہیں آتے آگئے بس اتنی جلدی آگئے یوں لے کر آگئے وہ لے کر آگئے وہ دخص باتیں ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے وہاں یہ اس خاندان میں یہ نہیں تھا اس خاندان میں تو محبت تھا پیار تھا عزت تھی عدب تھا احترام تھا شکت تھی محبت تھی اللہ کی عبادت تھی اللہ کی یاد تھی یہ رول موڈل گھران ہے رول موڈل فیبلی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو مطلب یہ کہ استقبال کیا جاتا تھا اور پھر آپ کو پھر مجھے سامان جو ایک پھر گھر ہرا کی طرف جانا ہوتا تھا پھر زیادہ کافلہ زیادہ سفر لیتے پھر گھر ہرا تشریف لے جاتے وہاں اپنے رب کی عبادت کرتے اب اسی میں وحی نازل ہوئی اور سورہ قلم کے آیات نازل ہوئی اقرہ جبریل امین حاضر ہوئے علیہ السلام اور وہ سارا ایک مورا ایک واقعہ ہے اب غور کیجئے جب یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئی گھر تشریف لائے اور ایک کیفیت ہی بیچے نہیں دی فرمایے مجھے کمبل کمبلی جس کو کہتے ہیں ہم دو وہ اوڑا دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اوڑ کر آرام فرمانے لگے پھر جب کچھ افاقہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے میں جو بات بیان کرنے کے لیے خاص کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جب آپ نے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے اب اس پر سنیے ام المومنین سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بیوی ہیں ایک زوجہ ہیں ایک عورت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بطور شہور ہے اور اس کیفیت میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کیا آپ بیان دے رہی ہیں جب آپ نے فرمایا کہ مجھے میری جان کا ڈر ہے تو اب آپ سنیے کہ آپ کا بیان کیا ہے آپ کا کردار بیان ہو رہا ہے آپ فرما دیئے یہ سن کر آپ نے کہا ہرگز نہیں ہرگز نہیں آپ آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوہ نہیں فرمائے گا آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ بہتری سلوک کرتے ہیں نمبر ون رشتہ داروں کے ساتھ بہتری سلوک کرتے ہیں دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں خود کم کھا کر محتاجوں اور مفلیسوں کو عطا فرماتے ہیں مسافروں کی مہمہ نوازی فرماتے ہیں اور حق و انصافی خاطر سب کی مصیبت و مشکلات میں کام آتے ہیں یہ عصاف مبارک جو میں نے آج آپ کے ساتھ میں بیان کی ہے یہ میرا موضوع ہے کہ ایک شہور کے سامنے ان کی زوجہ ان کی بیوی ان کی تعریف کر رہی ہے یعنی آپ اگر کتابیں امی کا بطالہ کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عصاف گھر کے اندر کے جو خصوصیات ہیں یہ آپ وہ کہاں سے ملتی ہیں پتہ ہے حضرت عائشہ ascendی کا رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہی ہے حضرت خطیط القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر رہی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی خادی میں وہ بیان کر رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو آپ کے انتہائیinst میرے ہیں ان سب کی اگر روایتیں پڑھیں گے حدیثیں پڑھیں گے جہاں ان کی روایتیں مجھتی ہیں انہوں نے وہ خوبیاں بیان کریں خود حضرت انیس صلی اللہ تعالیٰ نے دس سال رسول پاک کی خدمت میں رہے بطور خادم اور فرماتے ہیں مجھے دس سال میرے آقا کی خدمت میں رہا ہوں مجھے نبی پاک نے کبھی یہ جی فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں نہیں کیا بلکہ مفتی احمد یارخہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ یہاں تک لکھتے ہیں حدیث پاک اشارہ میں لکھتے ہیں کہ اگر برتن ٹوٹ جاتا نا حضرت انیس صدی اللہ تعالیٰ برتن ٹوٹ جاتا ہے آپ کو پتہ عورتوں کے برتن میں دل بڑا اٹکا ہوا ہوتا ہے بندہ آوے کے ناوے برتن آ جاوے برتن نا 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 کبھی ان کو مطلب سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہمارا برتن کدھر چلا گا وہ اگر لائیو اپنے جھیز میں تو تو گئے ہم لوگ نا برتن کدھر گیا ٹیفین کہا گیا آپ کو ٹیفین بوکس یادہ لائے کیوں نہیں ہو یعنی ایک چمچ بھی جاتی رہے تو سمجھو کہ اپنا بلکل کانٹا نکل جائے گا یہ ہوتا ہے مزاج ہے یہ مفتی صاحب احمد حدیث کی شرعہ میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ عورتوں کا برتن کے معاملے میں بڑا دیل ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برتن ٹوٹ جائے یعنی نبی پاک کے کردار کی بات ہو رہی ہے گھر کے اندر ملاد پاک کا اجتماع ہے نا تو ہم تو رسول پاک کے شیرت ہی ڈسکس کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈسکس کرنی کیا ہے عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بری چیز ہے سایا نہ ملے گا ایسا تجھے خالی کے ترادار بنایا یوسف کو تیرا طالیب دیدار بنایا حالت لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک اور مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے تو وست عیبِ تناہی سے ہیں بری حیرہوں میرے شاہوں میں کیا کیا کہوں تجھے یعنی تیرے تو وست عیبِ تناہی میں آپ کی تعریف کروں خوبیہ بیان کرتا ہوں ایک دو تین چار سو دو سو ہزار دو ہزار بھئی بس تو ہوگی نہیں ہوگی کتنے تعریف ہوگی تعریف کا ختم ہو جانا تعریف کی انتہا ہو جانا آلہ حضرت لکھتے ہیں یہ بھی ایک عیب ہے بس اور نہیں ہے تعریف کا ختم ہو جانا یہ بھی ایک عیب ہے اور میرے رب نے میرے آقا کو اس عیب سے بھی پاک پیدا فرمائے آلہ حضرت لکھتے ہیں تیرے تو وست عیبِ تناہی سے بری آقا آپ کی خوبیوں کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں حیرہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آپ کو کیا لکھے گا کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے گئے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو ایک چپٹر بھی آتک پورا نہ ہو سکتا اگر کسی نے آقا کے موے مبارک پر کچھ لکھنا چاہا تو آتک لکھ رہے ہیں کسی نے کرتے پر لکھنا چاہا تو آتک لکھ رہے ہیں ناخون پاک پر لکھنا چاہا تو آتک لکھ رہے ہیں ایڑی مبارک پر لکھنا چاہا تو آتک لکھ رہے ہیں تلوے مبارک پر لکھنا چاہا تو آتک لکھ رہے ہیں اتھیلی مبارک پر الگ ہے انگلی مبارک پر الگ ہے پورے مبارک پر الگ ہے ناخو مبارک پر الگ ہے اتھیلی مبارک پر الگ ہے بازو مبارک پر الگ ہے کندے مبارک پر الگ ہے شانو مبارک پر الگ ہے پشتے مبارک پر الگ ہے سینے مبارک پر الگ لکھا گیا سینے مبارک کے بیٹ میں یہ ایک لکیر سی جاتی تھی شرح صدر کی وجہ سے اس پر الگ لکھا گیا اتنا لکھا گیا پھر میرے آقا کا جمال الگ لکھا گیا اور جمال کا کمال الگ لکھا گیا نہ جمال کی انتیہ ہے نہ کمال کی کوئی انتیہ ہے یہ میرے آقا کی شان ہے تو زندگیاں ختم ہو جائیں گے کلم ٹوٹ جائیں گے سارے درد کے پتے کاغذ بن جائیں ساری شاہ کے کلم بن جائیں سامندر کا سارا پانی سیائی ایک بن جائے تیرے اصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ساری مخلوق ملکہ لکھے تب بھی نہیں لکھ سکتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا مقا مرتبہ تو میلاد پاک کا اجتماع ہو تو اس میں آقا کی سیرت ڈسکس کی جائے گی اور میں آپ کے ساتھ ایک فیملی ٹوپک ڈسکس کر رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز سے ہمیں نماز بھی سکھنے کو ملتی ہے ہمیں روزہ بھی سکھنے کو ملتا ہے ہمیں زکاة کہ تعلق سے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے تیجارت بھی سکھائی ہے بہت سب سکھایا میرے آقا نے مگر آقا نے یہ بھی سکھا کہ گھر چلانا کیسے اگر آپ شہور ہو تو بطور شہور آپ کو رہنا کیسے بیویوں کو بتایا کہ تم نے بطور بیوی رہنا کیسے اولاد کو بتایا تم نے بطور اولاد رہنا کیسے بیٹیوں کو بتایا تم نے بیٹی کی حیثیت سے رہنا کیسے ہے سب بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ ایک فیملی اور جو ایک فیملی انفرائی سٹریکچر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹیبلش کیا ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے ہم کو اگر یہ سمجھ کر عمل کر گئے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے ہر کوئی اپنی حد میں رہ گا حدود میں رہ گا سمندر جب تک اپنی حد میں آتا ہے کنارے پر موجہ اپنا دم توڑ دیتی ہے ہے نہیں ہے مگر جب یہ حد سے نکلتا ہے اپنی لائن کروس کرتا ہے پانی تو پھر سیلا وہ تفان لاتا ہے جو تباہی ہوتی ہے ہر ایک ہی لائن آپ کی بھی ایک لائن میری بھی ایک لائن بیوی کی بھی ایک لائن شہر کی بھی ایک لائن ماں باپ کی بھی ایک لائن اولاد کی بھی ایک لائن سب کی لائن ہیں جن کو حقوق کا نام دیتے ہیں رائنس کا نام دیتے ہیں رائنس آف ہس بین رائنس آف وائب رائنس آف ڈاٹر رائنس آف سن یعنی صرف اولاد کو حقوق نہیں ہے بیوی یعنی بچیوں اور بچوں کے حقوق جدہ ہیں آلہ عزت امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالیٰ نے ستر سے زیادہ حقوق لکھے اولاد کے ستر سے زیادہ مور دن سیونٹی رائنس اولاد کے لکھے ہیں پھر بیٹیوں کے الگ لکھے ہیں دختر کر کے دختر کے جدہ ہیں یعنی بیٹیوں کے رائنس بیٹوں سے زیادہ لکھے ہیں آلادت امام علیہ السنت میں رسالے میں یہ سب اسلام دین شریعت اور اس مبارک خوبصورت گھرانے نے ہم کو سکھایا ہے جس کا نام رسول پاک کا گھرانہ ہے یہ گھرانہ میرے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کی خوبیاں جو عزت اموم المومنین قدیتہ کبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیانگی رشتے داروں کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہیں اچھا سلوک مسکینوں محتاجوں کو آپ کھلاتے ہیں آپ بوجھ اٹھاتے ہیں یعنی آپ لوگوں کے کام آتے ہیں آپ کو آپ کا عرب ضائع نہیں فرمائے یہ کردار دیکھا تھا ابھی اعلان نبوت دیوہ یاد رکھئے گا پیار اسلام ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے ابھی تو یہ شروع تو ہو چکا نا یبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے پھر اعلان ہوا پھر حکم ہوا پھر آپ نے اعلان فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جو اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے ان شارٹ یہ میرے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں رسول پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کے مبارک کردار سے اپنے گھروں کو ساوار مائے گھر ماربل اور ایٹو اور فانوسو اور ڈیکوریشن سے امن کا گہوارہ نہیں بنتے گھر کے باہر لکھ دینا بہت آسان ہے ہوم سویٹ ہوم گھر کے اندر جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ ہوم سویٹ ہوم کتنا ہوم سویٹ ہوم ہے یہ گھر کے اندر گھر کے باہر تو نہیں ہوم سویٹ ہوم ہو دیں تکتی پہ لکھا ہے ہوم سویٹ ہوم گھر کے اندر ہے ہوم سویٹ ہوم کس کو کہتے ہیں جس کے اندر نمازیں ہیں جس کے اندر تلاوت ہے جس کے اندر عبادت ہے جس کے اندر باپ کا احترام ہے جس کے اندر بیوی کی عزت ہے جس پہ شہر کا عدب ہے شہر کا مقام و مرتبہ ہے بیٹی اور بیٹیوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں جہاں نماز وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں فجر میں لوگ اندھے پڑے ہوئے وہ ہوم سیٹ ہوم کیسے ہو سکتا ہے بورڈ سے تھوڑی ہو جائے گا جس پہ گانے باجے فیلمے درامے چلتے ہیں وہ ہوم سیٹ ہوم کیسے ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا خالی بورڈ سے نہیں ہوتا ہوم سیٹ ہوم ہوم سیٹ ہوم کریکٹر سے ہوتا ہے یہ کریکٹر کا نام ہے بورڈ کا نام نہیں ہے ہوم سیٹ ہوم یہ بورڈ ہے صرف جو بازار میں دس روپے کا ملتا ہے دس روپے دے گھر ہوم سیٹ ہوم ہو جائے گا نہیں ہوتا مزا کہ یہ کردار سے ہوتا ہے قربانیوں سے ہوتا ہے سیکریفائسس ہوتی ہیں اگنور کیا جاتا ہے تب جا کر ہوم سیٹ ہوم بنتا ہے تب جا کر گھر امن کا گہوارہ بنتا ہے ایک شور کھانا کھا رہا تھا تو بیوی نے نمک زیادہ کر دیا تھا اپنے تو اس کا نمک ہی کم کر دے ہوئے تو اتنا سال ہوگا تو کھانا پکانے نہیں آتا تیری ماں نے تجھے یہ سکھایا تیرے باپ نے تجھے یہ سکھایا وہ بھی اگر مو پھٹو گئے تو بولے گا تو بجتانہ دو تمہارے ماں باپ نے تمہیں یہ سکھایا دونوں بڑا 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 جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے خیر اس نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا شور کو غصہ تو بہت آیا ہوم سیٹ ہوم شور کو غصہ تو بہت آیا بولا یارب اس کو کوئی سنا ہو کیا ہے چھوڑ میں بھی تو بھولے کرتا رہتا ہوں دل ہی دل میں ماف کر دیا یعنی دل ہی دل میں ماف کر دیا مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہا مجھے رب کے حضور حاضر کیا گیا اور کہا گیا تو نے میری بندی کے ساتھ درگزر کیا آج ہم تمہارے ساتھ درگزر کرتے ہیں تمہارے بندی کو ماف کیا ہم تمہیں ماف کرتے ہیں یہ ہوا ہوم سیٹ ہوم نتیجہ ملا جنت یہ ہوتا ہے عزت پیار محبت احترام جب ہم گھر جائیں تو ہماری بیوی ہمارا عدب کرتی ہو یہ کردار یہ بولا میں شہر ہوں میرا عدب کر میں جب پتا ہے تم شہر ہو قبول ہے قبول ہے کہ ٹیمبر پتا تھا کہ میرے شہر ہے تو آج تھوڑے کو دس سال کے بعد پتا ہے تہلا کہاں میرے شہر ہو وہ تو جب میں نے کہا تھا قبول ہے قبول ہے قبول ہے پتا ہوتا ہے کہ ایسا آدھی تمہیں بولتی نہیں میرے شہر ہوں میرا عدب کرو عدب یعنی عمر بڑی ہونے سے بندہ بڑا نہیں بن جاتا بندہ بڑے پن سے بڑا بنتا آپ کا بڑا پن ہوگا تو بڑے بچوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم یار بڑا بڑا کہہ دیتے ہیں یار یہ بچہ سکھا کر جلا گیا کیونکہ اس کے لئے بڑا پن ہے بڑا پن اگگنورنس لاتا ہے ٹولرنٹ لاتا ہے برداشت لاتا ہے اگنورنٹ بتا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں یہ بڑا پن ہوتا ہے چھوڑے آپ معاف کیا آئندہ نہیں کریں دلی دل میں معاف کر دیتے ہیں یہ بڑا پن ہوتا ہے بدلہ لینا کوئی بڑا پن تھوڑی ہے انتقام لینا بڑا پن تھوڑی ہے یہی عورت کے لئے کہ اپنے شہر کے ساتھ بتبیزی کریں گے تو پھنس آئے گی مر جاتے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کی سیرت اگر ہم پڑھیں صحابیات کی سیرت اگر ہم پڑھیں مصیبت میں پریشانی میں ساتھ دیتی تھی مصیبت تو پریشانی میں ساتھ دیتی تھی یقین مانے آپ دکھ میں ساتھ دیتی تھی پریشانی میں ساتھ دیتی تھی یہاں تو کوویڈ میں خرچہ کم ہو گیا تو مصیبت گھر میں آ گئی کرونا باہر گایا گھر کے اندر مصیبت آ گئی بزنس کم ہو جائے تو پریشانی فرمائش کم ہو جائے تو پریشانی یعنی اپنے وہ ایٹی ایم مشین ہے پیسہ نکلے تو کھر 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 کے آواز بھی اچھی لگتی ہے پیسہ نہ آنے کے لیے تو مشین خالی ڈبا بچتی ہے خصہ آتا ہے کہ یہ مشین پیسہ کیوں نہیں نکال دی ہے گھر کا مرب ایٹی ایم مشین نہیں ہے ایک ضرورت پوری کرنے کی حد تک ہماری ذمہ داری ہوتی ہے مردوں کی اسلامی بھینوں کو بھی سامنہ دیا ہے خواہشات پورا کرنا مرد کی ریسوانسیمیٹی میں کب آیا تھا ضرورت پوری کرنا ہماری ذمہ داری ہے رہنے کے لیے مکان کھانے کے لیے گزہ پہنے کے لیے کپڑا وہ بھی عورت کے اسٹیٹس کے مطابق ہے یہ نہیں کہ آپ ابھی خود غریب ہیں اتنے امیر گھر کے لیے آپ کو اتنی بڑی شادی کرنے کی کیا دور ہوتی جس مقام و مرتبی کہ آپ عورت گھر پہ لائیں گے اس کے اسٹیٹس کے مطابق نان و نفقہ ہے یہ ایک شریح مسئلہ میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس لیے کف دیکھ کر شادی کرنی چاہیے خاندان برادری اور برابر کا ایک معاملہ دیکھنا چاہیے پھر شادی کرنی کف کے مسائل الگ ہیں شریعت اسلام و دین میں اگر ہمارے اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ میری گھر میں کوئی رسپیکٹ ہو میری گھر میں کوئی عزت ہو تو میرے پیارے اسلام بھائیو یہ صرف لفظ شہر سے نہیں ہو جائی ہے یہ اخلاق سے ہوگی کردار سے ہوگی پھر بھی ممکن ہے کہ آپ لاکھ کوشش کر لیں نتیجہ شاید وہ نہ ملے جو آپ چاہتے ہیں وہ میں ایک بات اممہ نے اس موقع پر بیان کرتا ہوں ایک آدمی بڑا مشہور تھا نیکی میں ولایت کے طور پر بڑی ہے اس کی شہدت تھی یہ بڑا نیک آدمی اب بی بی مانے ہی نہیں کہ تو نیک آدمی وہ نہیں مانتی اس کا مزاج ہے نہیں مانتی نہیں مانتی کیا کر سکتے وہ مانے ہی نہیں کہ یہ نیک آدمی ہے یہ کدھر کا ولی ہے ایک دن چھت پر تھی اس کی بی بی دیکھا تو ایک شخص چادر پر ہوا میں روڑا ہے بھائی متاثر ہوگے بھائی یہ ہے تو یہ ہوتا ہے نا ولی تو بھائی شہور گھر میں آیا کہ تم کدھر کا ولی ہے ولی تو میں نے آج دیکھا ہے کہاں بھائی وہ دیکھا ایسا چادر مور رہا تھا یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے بولا وہ اللہ کا ولی تھا بولا ہاں وہ تو اللہ کا ولی ہے تو کہا لیکن نیک بندی وہ مہی تو تھا کہا آپ تھے تب ہی کہ وہ ٹیڑا کیوں رہے تھے نہ مانے یہ ہے کیا کر سکتے اس کے اسی کردار سے جس مرد نے سلو کر لینا فائدہ ہوتا لی اس کا کرامن کا گہوارہ رہے جس نے عورت کے تعلق سے حدیث پاک کا مطالعہ کیا اس کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا اور جس عورت نے حدیثوں کو پڑھ کر اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما بندہ رکھی اس کا گھر امن کا گہوارہ رہے گا شوہر کی اطاعت کے تعلق سے میں بیان کرتا چلوں کہ ایک صحابیہ خاتون رسول پاک صلی اللہ اس نے بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور ارز کرتی ہے یا رسول اللہ شوہر کی حقوق کیا ہے کیا ارز کرتی ہے یا رسول اللہ شوہر کی حقوق کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شوہر کی حقوق بیان فرمائے تو وہ یہ کیتی بھی چلی گئی آقا میں شادی نہیں کروں یعنی مجھے میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ میں شوہر کے حق اطاعت کر سکتا یہ ڈیٹیل ہے یعنی میرا بیان یقین ہے حقوقیں حقوقیں زوجین یہ میرا بوضو نہیں ہے بغیر یہ اس میں پڑی ڈیٹیل ہے بارے شریعت میں آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی اس کے سولویں حصے میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی نکاح کے بیان میں بھی آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی تفصیلات مل جائیں گے رسال مقتد المدینہ کے آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے جس میں کوئی تفصیلات ملیں گی کہ ہے کیا الغرز میرے پیارے اسلامی بھائیو شوہر کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کردار کے ساتھ اپنے گھر میں اپنا مقام رام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت کے پہلو جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتی تو گھر کے کاموں میں ایسے انوال ہو جاتے جیسے تمہیں عام آدمی گھر کے کاموں میں انوال ہو جاتے یعنی آپ بکڑی کا دودھ ہو لیا کرتے تھے اپنی جوتیاں خود سی درست فرما لیا کرتے تھے چپل اپنی نالے نپاک خود ہی گھاٹ لیا کرتے تھے یعنی گھر کے کام کچھ کیا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ہر گھر پہ جاوے ٹانگے لنبی کے کہا اے پانی لا کیا گھرم پانی لا ہے یہ تھنڈا پانی لا نا سردی ہے تیرے کو لگتی ہو کہ میرے کو نہیں لگتی ٹانڈا پانی لا اپنے جوتے یہاں تو جرابے وہاں تو جناب ٹوپی ادھر تو جیکٹ ادھر تو واسکٹ ادھر تو صبح بولے چارجر کدھر ہے تو موبائل کدھر ہے تو کوٹی کدھر ہے تو واسکٹ کدھر ہے جرابے کدھر ہے تو جوتے کدھر ہے یہ سب اپنے کو وہ ڈھونڈ کے دے گئے ہیں یہ ہے یا نہیں میں جنرل بات کروں سب ایسے ہوں گے میں جنرل بات کرتا ہوں قرآن کہتا ہے مرد افسر ہے عورتوں پر حاکم ہے لیکن وہ ایک ادارے کو چلانے کے لئے ایک گھرستی کو چلانے کے لئے ایک ڈسپلین کو مینٹین کرنے کے لئے کہ وہ مرد ہے حاکم ہے کہ یہ تم پر اپنا خرچ کرتے ہیں کماتے ہیں ان کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں تو ایک ادارے کو مینٹین کرنے کے لئے جیسے آپ ایک افس بناتے ہیں ادارہ بناتے ہیں اب سپروائزر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں مینیجر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں اس کے بغیر آپ کا ادارہ نہیں چل سکتا اسی طرح گھر کو چلانے کے لئے مینج کرنے کے لئے مرد ہے ڈسیجن رکھتا ہے وہ اپنے انوالمنٹ رکھتا ہے اپنے آپ کو کب نہیں کرتا کہ نہیں میں کیا کہتا تھا کرلو نہ وہ کرنے بیٹھتی تو پھر اپنے کو بھی گستا جاتا ہے کئی چیزیں اس میں اب مزید میں بولتا ہی چلا جاؤں گا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرے ل زندگی تھی گھرے ل زندگی جو تھی پیارے اسلام پہ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور والد کیسے تھے مولا علی رضی اللہ علیہ وسلم کی تو سسر تھے نا اس معاملے میں آپ کا کردہ رپاک کیا تھا پڑھنے کی ضرورت ہے بیٹیوں کی پروریش امول مومنی نے کیسے کی پڑھنے کی ضرورت ہے بیٹیوں نے بیٹوں کی پروریش ہے کیسے کی یہ پڑھنے کی ضرورت ہے آج تو ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر اسکول کے حوالے کرتے ہیں اسکول میں دے دیتے ہیں ڈھائی تین سال میں بچہ اسکول گیا اور ہم کہتے ہیں وہیں سے سارا کوئی چھوکر آئے گا نہیں بچے کا پہلا تعلیمی دارہ گھر ہے اور پہلے ٹیچر میل اور فیمیل اس کے والدین ہے اس کو ہمیں پڑھنے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بتانے مقتدر مدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے آخری نبی کی پیاری سیرت اللہ کے آخری نبی کی پیارے نبی پاک کی آخری نبی کی پیاری سیرت یہ چھوٹی سی کتاب ہے میری آپ سے درخواست ہے اسے لے پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات پڑھیں ابھی کوئی بچہ والے ابو کہانی سنا ہو تو اپنے مائیکل کی سیکل چلانا شروع کر دیں گے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات بتائیں اسے صحبہ کرام کی کرامات بتائیں اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا بتائیں برداشت کرنا بتائیں سبر کرنا بتائیں راہِ خدا میں تکلیفیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں وہ بتائیں آپ بتانا شروع کریں آپ بچہ بڑا ہو جائے گا آپ کے واقعہ دی ختم ہوتے ہیں اس کا مطالعہ تو والدین کو کرنا پڑتا ہے ہم نے تو پڑھنے کی ذمہ داری ٹیچرز کی ڈالی ہوئے والدین تو پڑھنے سے فاری ہیں کما کر دینا ہماری رسپونسیبیلیٹی ضرور ہے پیارے اسلام بھائی ہوئے اچھی تعلیم دینا ہماری رسپونسیبیلیٹی ضرور ہے پیارے اسلام بھائی ہوئے مگر تربیت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت اور یہ ہوگی آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صیرت کو پروپر پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے اپنی اولاد میں ڈیلیور کرنا یہ بیعث ہے یہ ہماری جنگی ہے یہ اپنے آپ سے ہماری نفس کے ساتھ ہماری لڑائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب صحیح ہو جائے مگر میں صحیح نہ ہوں میری اولاد صحیح ہو بھلے میں صحیح نہ ہوں یہ نہیں ہو سکتا اولاد ہمارا سایہ ہے جیسا بندہ ہو گئے تھا سایہ تو پھڑے گھڑے 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 ہمیں اپنے کردار کو سوارنا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھیں تفسیر پڑھیں حدیث پڑھیں انشاءاللہ کتابیں بہت ہے مختلف ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں فری ڈاؤنلوڈیں گے ہزاروں کتابیں ملیں گے ہزاروں کتابیں ملیں گے ایک ایک کتاب ڈاؤنلوڈ کریں فری ڈاؤنلوڈ ہے بچے موبائل کے بیگنی نہیں رہ سکتے آپ کا بہت بڑا ایشیو ہے اس وقت میری پیرنس کا بہت بڑا ایشیو ہے بچے موبائل کے بیگنی نہیں رہ سکتے نہیں رہ سکتے میں بھی مانتا ہوں نہیں رہ سکتے موبائل ہاتھ میں چاہیے لیکن بچے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ موبائل میں میں کیا دیکھ رہا ہوں اس کو تب ہی وہ گندی اور موری چیزوں کی تو سوچ نہیں ہے نا بچے کو اب بچہ مطلب کہ کوئی گندہ کارٹون دیکھے کہ اسے کوئی گلام رسول دکھا دے دعوت اسلامی والوں کے اس کو تو ایک کارٹون رنگ برنگی کلر چینج ہونے والا اور اس طرح کی چیزیں کرنے والا چاہیے بچہ اس میں انٹریسٹ لیتا ہے بچے کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میرے سکرین پر انگریز نظر آتا ہے کہ امام والا نظر آتا ہے اس کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بچہ سمجھ جی نہیں رہا بچے کی سائیکی ابھی وہ نہیں ہے کہ وہ اس چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے موبائل کے بگے نہیں دے سکتا ماں باپ کو بھی بچے کو موبائل دینا پڑتا ہے ماں بھی دے دیتی ہے یہ لپ پڑھ ایک کو نے تین چار گھنٹے کے لے گایا بچہ جب تک بیٹری ختم نہیں ہوگی ماں کا کام ہو جائے گا باپ بھی یہی کہے گا ہم لوگ کام کریں یہ بیٹا موبائل ہو بالکل میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں پریکٹیکل باتیں ہیں میں بولو نہیں موبائل لے لو یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے بچہ آلٹرنیٹ چاہتا ہے یہ میں آپ کو ہمیشہ مسارے میں بچے نے موبائل اٹھا لیا آپ کو بولے گھرا دے گا آپ بچے سے چھینو آپ سے روئے گا روتا ہے بچہ روئے گا آہ 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 جو دو او بھئے عدم مچائے گا بچے سے موبائل لے کر آپ ٹیشو پیپر کا باکس دے دو یہ لے لے گا اس کو آلٹرنیٹ چاہیے بچے کو کیا چاہیے یہ آپ یاد کر لیں پیارے سلام بچے کو آلٹرنیٹ چاہیے اس کو انگیج ہونا ہے وہ اکیلا بچہ تنہائی ہم تھوڑی ایک ہم بیٹھ کر سوچتے رہیں گے صبح کیا ہوگا پارٹی کا کیا ہوگا کاروبار کا کیا ہوگا بیٹی کا کیا ہوگا جیز کا کیا ہوگا آدھیوی کا کیا ہوگا منیجر کا کیا ہوگا ہم تو پچاس سوچے بچہ کیا سوچے گا بچے کو تو انگیج ہونا ہے وہ مسروف ہونا چاہتا ہے اب بولا یہ لیا اب بچہ بیٹھا ہوگا بچہ نہیں بیٹھے گا کچھ نہیں تو برتل توڑے گا شور مچائے گا وہیں وہیں کرے گا صوفے پہ چڑ جائے گا پلنگ پہ چڑ جائے گا لائٹے توڑ دے گا ڈیکوریشن پیس توڑ دے گا بچہ بچہ اس کو تو مسروف کیا چاہیے ڈانٹنے سے وہ سہم کر تھوڑی در کے لئے بیٹھے گا ڈانٹنہ گویا کہ ایک سن کا انجیکشن ہے اور ہمارا بار بار اپنے موبائل فون میں دعوت اسلامی کی اپلیکیشن کارٹونز اور ہماری پوری اپلیکیشن جو گھنٹوں پر پھیلی ہوئی ہے گھنٹوں کی ٹائم لائن پر ہیں میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے آپ اپنے بچوں کو جو موبائل فون دیتے ہیں اس میں ایک تو وائ فائی بند کر دیں تاکہ ایکسیس ہی ختم ہو جائے گا اس کا نیٹ کلوز کر دیں ایکسیس ہی ختم ہو جائے گا وہ اپلیکیشن آپ ڈانلوڈ کریں جس کے اندر وہ کسی اور سائٹ پر جا بھی نہیں سکے گا یہ سب پوسیبلیٹی ہے بھائی آپ نے دروازے پر چوکی دار لگا دیا آپ کو پتا ہے نا آپ نے لوکرس لے دیا آپ کو پتا ہے پیسہ کانا سیف ہوتا آپ کو پتا ہے سب آپ کو پتا ہے یہ پتا نہیں کہ بچے کو موبائل پر کیسے سیف کرنا ہے یہ سب چیزیں ہیں جب برائی آئی ہیں تو اس کو روکنے کے بھی اپلیکیشن موجود ہیں ہمارے خود آئیٹی ڈیپارٹمنٹ کے اندر موجود ہیں دعوتے سمجھے کہ اتنا بارا آئیٹی ڈیپارٹمنٹ ہے پوسیبلیٹی سب ہے اب آپ بچے کو دے دیں یہ موبائل بچہ لے کر بیٹھے گا گھنٹوں نہ لے کر بیٹھے تو مجھے کہیے گا ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں آپ سے بات کرنے والا دادا نانا ہے تو ہمیں نہیں بتا ہوں کہ یہ بچوں کے ساتھ کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین مگر ہم کرے تو صحیح چھیل لیں گے کسی اور کو لے لے کوئی اور لے لے گا پھر آپ سو کو تو لے لے گا پھر اس کا بلنگی جڑا اندرہ جڑا ہوا گا پھر یہ کرے گا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اللہ ہمارے حل پر رحم فرمائے اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہین نبی جیل امین صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لئے سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین دریہ جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے اور غوث پاک کے مریدوں کی تو کیا شان ہے میرے غوث پاک رحمت اللہ ہی تعالیٰ فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا الحمدللہ عز وجل ہمارے درمیان نگران شورا حاجی محمد عمران عطاری دامت برکاتہ ملالیہ موجود ہیں اور یہ وکیل عطار بھی ہیں اس بات کے مجاز ہیں کہ امیر علیہ السنت کے ذریعے یہ غوث پاک کے مریدوں میں داخل فرماتے ہیں میں ان سے ارز کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیجئے اور توبہ بھی کروا دے اور غوث پاک کے مریدوں میں داخل بھی فرماتے ہیں صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ عیندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچھتا رہوں گا نماز و روزے کی پاہ بندی کرتا رہوں گا ماباپ کی نافرمانی جھوٹ گیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فرمی ڈرامی گان باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچھتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبل فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت کا دمرک مرید ہوتا ہوں میں خاندانے عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضر گوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے برز قیامت گوث پاک کے غلاموں میں اپھا السلاة و السلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ الحمدللہ رب العلمین و الصلاة و السلام علیہ سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذلجلال ولی کرام یا حنان یا منان یا سبحان یا دیان یا رب العالمین باتو فیر رحمت لیلعالمین ہم سب کے گناہوں کو معاہ فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت کر دے یا رب کریم ہمیں نیک پریزگار والدین کا فرما بردار اور سچا پقاشی کے رسول بنا یا اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھ ہم سب کے دین ایمان جان مال عزت عابل گھر بار کارو بار اہل و عیال سب کی حفاظت فرما یا رب کریم ہمارے مریضوں کو شفع عطا فرما یا اللہ بلیڈ پریشر کا مرز شگر کا مرز ٹینشن ڈپریشن کمر و جوڑوں کا درد ترہاں ترہاں کے درد و مرزوں میں تیرے بندے اور تیری بندیاں مبتلا ہیں اے شفا دینے والے مولا تجھے حضرت عیوب علیہ السلام کا واسطہ عابید بیمار کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دیں تندرستی عطا فرما دیں دواؤں میں اثر دے دیں دواؤں میں شفا دے دیں یا اللہ علاج جو مہنگا ہو گیا ہے مولا تیری رحمت سے کرم کر دیں سستا ہو جائے اچھا ہو جائے پور اثر ہو جائے یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی بیماریوں سے بچا تقوی اور پریزگاری عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں ہماری جو بہنے بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں نکاح کے انتظار میں یا اللہ انہیں اچھے اور نیک رشتی عطا فرما یا اللہ ہماری شادیاں کم خرچوں میں ہو جائیں کم سے کم خرچوں میں شادیاں ہو جائیں آسانیاں پیدا کر دیں ہمارے کئی نوجوان مولا شادی کے انتظار میں ہیں تنخہ دار ہیں آمدنیاں کم ہیں ان کی بیچاروں کے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا کرم کر دیں ان نوجوانوں کے بھی شادیاں ہو جائیں یا رب کریم کئی ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں مولا بے اولادوں کو نیک سالے اولاد بگر آپریشن کیا تھا یا اللہ کرم کر دیں جو بیٹے چاہتے انہیں بیٹے دیں جو بیٹیاں چاہتے انہیں بیٹیاں تا فرما جو اولاد والے ہیں اللہ انہیں اولاد کا سکھ اتا فرما نافرمان اولاد کے شر سے بچا نافرمان اولاد کے فتنوں سے بچا یا اللہ غم مال سے بچا غم دنیا سے بچا غم گھر بار سے بچا غم کاروبار سے بچا غم آخرت اتا کر غم مدینہ اتا فرما یا رب کریم ہم سب کے گھر بار میں امن پیار و سکون اتا فرما ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرما ایک دوسرے کے عزت اور احترام کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ شفقت کرنے کی توفیق دے رحم کرنے کی توفیق دے یا اللہ مہنگائی کی آفت کو دور کر دے مہنگائی کی پریشانیاں دور فرما دے در کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو ہمارے ہاں گلی کچھوں میں جو کرائم بڑھ گئے جرائم بڑھ گئے لوٹ مار بڑھ گئے نوجوان قتل کیے جا رہے ہیں شہید کیے جا رہے ہیں یا اللہ موبائل لوٹے جا رہے ہیں گاڑیاں لوٹی جا رہے ہیں فائرنگ یہ ہو رہی ہے یا اللہ گھر گھر جیسے کہ محفوظ سا نہیں ہے بچہ گھر سے نکلتا ہے در لگا رہتا ہے ناجانے گھر لوٹے گا نہیں لوٹے گا نہ ہماری چھوٹی بچیوں کی عزتیں ہمیں محفوظ لگتی ہیں مولا بڑا برا حال ہے اللہ بڑا برا حال ہے تو کرام کرنے والا ہے تو رہے کرنے والا ہے ہمارے بچیوں کی حفاظت کر ہمارے بچوں کی حفاظت کر ہماری عورتوں کی حفاظت کر ہمارے مردوں کی بھی حفاظت کر ہمارے گھرمار کاروبار کی بھی حفاظت کر لوٹ مار سے بچا چور ڈاکو لٹیرو سے بچا آفیت اور آسانی عطا کر خیر و آفیت ہمارا مقدر کر دے امن عطا کر سکون عطا کر ذہری قلبی سکون نصیب کر دے خوشیہ نصیب کر راحت نصیب کر آفیت نصیب کر نیکی کی توفیق عطا کر نمازوں کی پابندی عطا کر یا اللہ مساجد کی ویرانی ختم ہو جائیں ہماری مساجد عبار کر دے با جماعت نماز پرنے کی توفیق عطا کر ہمارے گھروں میں عبادتیں ہوں ہمارے گھروں میں تلاوت ہو ہمارے گھروں میں ناج گانے فنمے ڈرامے گالم گلو جیبت چگلیا نہ ہو مولا ہمارے گھروں میں تیرہ اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا ہو ہمارے گھر کی درو دیوار تیرہ اور تیرے حبیب کے ذکر کی گواہ بن رہی ہو مولا ہم پر رحم کر ہم پر کرم کر ہم پر فضل فرما تو اپنی پسند کا بندہ بنا دے ہم تیرے بندے تیری قسم تیرے بندے تیری قسم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارا رب ہے تو ہمارا مالک ہے تو ہمارا مولا ہے ہم پر رحم کر مولا اندرونی بیرونی آفت و پریشانیوں سے بچا کرونا ڈنگی اور دیگر بلان اور آفت و بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دنیا بھر میں اللہ بے چینی ہے بے قراری ہے کرم کر دے بے سکونوں کو سکون دے دے بے چینیوں کو چینی دے بے قراروں کو قرار دے دے بے گھروں کو گھر دے دے جن کے روٹے ہیں وہ من جائیں مولا جن کے بچھڑے ہیں وہ مل جائیں جن کے کرزے دب گئے جن کے کرزے لوگ کھا گئے مولا ان کا مال انہیں واپس مل جائے یا اللہ جو خود مقروض ہیں کرزوں کے بوشترے دبے ہیں مولا کرم کر دے غیب سے مدد کر ان کا کرز بھی اتر جائے سوت سے بچا سوت کے لیندین سے بچا حرام روزی سے بچا حرام کے مال سے بچا حرام کے لکموں سے بچا یا اللہ نیک اور جائز کام کرنے کی توفیق اتا کر حرام اور ناجائز کاموں سے ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما ہماری اسلامی بہنوں کو حیاء کی چادر اتا فرما ہمارے مردوں کو غیرت ایمانی اتا فرما زوک ایمانی اتا فرما جوش ایمانی اتا فرما ہمارے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی سازیشوں سے بچا یا اللہ ہمارے عرفان بھائی ان کے گھر بار جو انہوں نے میعفید ملاد کی یا اللہ ان پر رحم و قرم فرما فضل فرما عجر السواب اتا فرما یا اللہ جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اسلامی بہنیں پردے میں ہیں اسلامی بھائی یہاں ہیں ہاتھ اٹھے ہوئے تیری رحمت پر نظر جمع ہوئی ہے کہ تو قرم کرے گا تو سمی ہے تو بصیر ہے تو خبیر ہے تو دلوں کے حال جانتا ہے ہمارے ان خالی ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا ہماری خالی جھولیوں کو گوھر مرا سے بھر دے اللہ حج کی سعادت دے دے مدینہ پاک کی حاضری آتا کر دے حج اور عمرے کی سعادت نصیب کر مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری آتا فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال آسان و طیب اتا فرما ہماری تنگ دستیاں دور کر دے ہمارے گھر میں ہمارے دسترخان میں ہمارے کاروبار میں ہمارے اناج میں برکتیں اتا فرما دے بولا تجھے تیرے حبیب کے روخ روشن کا واسطہ تیری ذات کی سیوہ کسی کا موتہ کرنا تیری ذات کی سیوہ کسی کا موتہ اتنا کرنا تندرستی دے آفیت دے سلامت ہی ہم سب کا مقدر کر دے دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا ہم سب کو زوال نعمہ سے بچا یا رب کریم امیر اہل سنت علمہ مشایق اہل سنت ہمارے والدین ان سب کا سایہ ہمارے سوروبہ دراز فرما دے ساری امت کی بخشش فرما دے یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ دے ہم سے حساب کتاب مت لینا تجھے تیرے حبیب کی حبیب کا آواز تھا خسنین کریمین کا آواز تھا تجھے امہات المومنین کا آواز تھا وہ اللہ ہم سے حساب نہ لینا تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تُو غفار ہے تُو ستار ہے ہمیں بے حساب بچ اور ہمیں جنت میں بے حساب داخلہ دے ہمارے گھر بار پر لطف و کرم فرما ہمارے گھر بار پر رحم و کرم فرما ہماری اولاد پر رحم و کرم فرما ہم سب کو ایک و نیک بن کر جینا نصیب فرما دیں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عرض ہر بے قصو مجمور کے ان اللہ و ملائکتہ یثلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما صل اللہ علی النبی علی وآلہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرش یا حشم یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یثفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول صد اللہ علیہ وسلم